ایک بھائی کا سوال تھا کے اثر ہوتے ہیں جنات کے حملے ہوتے ہیں یا جس کو جنات ہوتے ہیں اس قرآن کو کون سے خواب آتے ہیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس مریض کے اوپر جنات کے حملے ہوتے ہیں جنات اس پر مسلط ہوتے ہیں تو اس کو کس قسم کے خواب آتے ہیں اور ساتھ میں انشاءاللہ اس کا مقتصر علاج بھی آپ کو بتاؤں گا محترم سامائین جنات ہمیشہ کمزور لوگوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جتنا لوگ ان سے ڈرتے ہیں اتنے ہی مرتے ہیں جتنا لوگ جنات سے ڈرتے نہیں خوف نہیں کھاتے تو جنات ان سے ہی ڈرتے ہیں کیونکہ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں نے بتایا انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ جللہ شان انہیں یہ پیارا سا لقب اشرف انسان کو دیا ہے ابن آدم کو دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے یہ لفظ منتخب کیا گیا ہے تو محترم سامائین امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنات کے نام سے اتنا ڈرتی ہے کہ اللہ پناہ دے کہ اللہ جللہ شان اسے بھی اتنا نہیں ڈرتے تو محترم سامائین تین خواب آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے اوپر جنات ہوتے ہیں اس کو رات کو تین کون سے خواب آتے ہیں سب سے پہلا جو اس کو خواب آتا ہے اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے مطلب ہوا کے اوپر بلندی کے اوپر محسوس اپنے آپ کو کرتا ہے اچھا اس میں بھی دو اکشن ہوتے ہیں ایک جنات بھیجے گئے ہوتے ہیں ایک جنات مسلط کیے جاتے ہیں اور ایک جنات خود آ جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ محبت کے طور پر آ جاتے ہیں یا کچھ لوگ جنات کو پسند آ جاتے ہیں تو ان کو جو خواب آتے ہیں وہ اڑنے والے خواب ہوتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں یا پھر ساحل سمندر پر اپنے آپ کو انجوائے کرتے ہوئے وہاں پر چہل قدمی کرتے ہوئے اور خوبصورت قسم کے باغات نظر آتے ہیں یا پھر تیسرا جو خواب ہے اس کو وہ نظر آتا ہے کہ کسی اچھی محفل کے اندر کسی بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کسی بہت بڑے مقام پر وہ بڑے فائز پر کسی منصب کے اوپر بہت بڑے منصب پر وہ فائز ہے بڑے لوگ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں یہ تین خواب وہ ہیں جس کو جنات پسند کرتے ہیں اب جن کے اوپر جنات مسلط کیا جاتے ہیں ان کے خواب بتاتا ہوں جیسے جادو کے زور پر جنات مسلط کیا جاتے ہیں یا پھر آدم کسی جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے جنات کی مقام پر جو رہائشیں ہیں ان کے گھر ہیں ان کے اوپر پشاب کر دینا یا جنات کے بچوں کو نیچے رگڑ دینا بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ جنات اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی ہے اللہ نے ان کو بڑا اختیار دیا ہوا اس وجہ سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو محترم سامائین آج آپ میرے لئے خصوصی دعا بھی فرمائیں گے آج میری اپنی ہواہ نکلی پہی ہے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ عاملوں کے ہواہ نکل جاتی ہے تو آج الحمدللہ میری اپنی ہواہ نکلی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاہ دے تو محترم سامائین جن کو پر جنات مسلط ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلا جو خواب آتا ہے وہ کسی ویران جگہ پر ہوتا ہے کسی روڑی کے کچرے کے اوپر ہوتا ہے ڈھیر پر ہوتا ہے یا پھر ایسے ویرانی میں ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی جیسے کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے اپنا راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اور گم سم اس کے اندر ہو جاتا ہے تو یہ پہلا خواب اس کو نظر آتا ہے دوسرے نمبر پر اس کو سامپ بچو شیر یہ اس کے اوپر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی جنات مجھ پر حملہ کر رہا ہے کوئی سامپ مجھ پر حملہ کر رہا ہے یا کوئی ایسی زہریلی چیز جو اس کی طرف آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کی آنکھ اور نید خراب ہو جاتی آنکھ کھول جاتی ہے تیسے نمبر پر آدمی لڑائی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے اپنوں سے غیروں سے ہر جگہ پر وہ لڑائی کرتا وہ نظر آتا ہے کبھی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو وہ قتل کر رہا ہے اس بھی اللہ کسی کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کا پلین کر رہا ہوتا ہے یہ تیسرا خواب اس کو آتا ہے اچھا محترم سامائین یہ خواب کیوں آتے ہیں اس کی حقیقت کے ساتھ یہ تعلق ہے جو لوگ رات کو موبائل پر گندی چیزیں دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں ہماری بچی ہیں ڈرامیں دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ خواب زیادہ تر چیز بیٹھی ہوئی ہے یا پھر ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سر سے اوپر سے پاؤں کی طرف کوئی چیز اندر گھس گئی ہے یا موں سے محسوس ہوتا ہے یا پھر پاؤں سے بھی بعض وقت محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان کے اندر داخل ہو چکی ہے یا بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے جنات جس کے اوپر مسلط کیا جاتے ہیں بچوں کے ساتھ یا خاص طور بچوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جنات اس سے ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں جیسے میہ بیوی کے سلوک ہوتے ہیں اسی طرح ان سے زبردستی کر رہے ہوتے ہیں یہی سیچویشن لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے محترم سامائین کہ وہ کسی سے بدکاری کر رہے ہوتے ہیں کسی سے بدفعلی کر رہے ہوتے ہیں اگر خدا نے خاصتہ آپ یا آپ کے کسی بھی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوں تو آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں محترم سامائین میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے بالکل گھبرانہ نہیں ہوتا کہ جادو یا جنات کوئی بڑی بلائیں نہیں ہیں انسان سب سے بڑی بلائیں ہیں انسان اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے ان کو فتح بھی کر سکتا ہے ان کو حاصل بھی کر سکتا ہے ان کو زلیل بھی کر سکتا ہے اتنی کارگوزاری ہمارے پاس ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کاری صاحب یہ معاملات آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ وقتاً فر وقتاً میں کوشش کروں گا کہ اپنی کارگوزاریاں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں تو محترم سامائین جو ہمارا حصار والا عمل ہے تین دفعہ ردع ابراہیمی تین دفعہ آیت الکرسی تین دفعہ تیسرا کلمہ پھر تین دفعہ ردع پاک پڑھ کے رات کو آپ ایسے ہاتھوں پر پھونک مار کے سو جائیں اس کے ساتھ ایک ایک مرتبہ یہ تین تین مرتبہ صورت الفلک صورت ناس شریف اگر آپ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے پڑھنے کے بعد تین دفعہ پھر درودع ابراہیمی پڑھیں پڑھنے کے بعد ایسے سر سے لے کر پاؤں تک آپ پھونک مار دیں اور یہاں شہادت کی انگلی پر تین دفعہ پھونک مار کے ایسے تین دفعہ آنکھیں بند کر کہ اپنے گھر کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے سب اہل و عیال کو آپ کڑے کے اندر دیر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ خواب نہیں آئیں گے اور دوسری نمبر پر آپ کوشش کیا کریں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراں سونے کی کوشش کیا کریں اچھا ابھی کچھ لوگ مجھ سے سوال بھی کریں گے کاری صاحب آپ تو کہتے ہیں جلتی سو جائیں تو آپ رات کو بارہ ایک بجے تک اون لائن ہوتے ہیں تو میرے بھائی آپ لوگوں کی خدمت کیلئے جاگتا ہوں جو آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں یا کسی کا علاج کر رہتا ہوں اس کو سمجھانا ہوتا ہے تو میں آپ کی وجہ سے سوتا ہوں ورنہ دل کرتا ہے کہ کسی جنگل پہاڑ میں ہوں دن کو اللہ کی بارد کریں اور رات کو بھی اللہ کو اجاد کریں اس کے بعد آرام کریں لیکن زندگی ہے یہ سارے معاملات ہیں اللہ نے ڈھوٹی لگائی ہو تو اس کو نبھارے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو محترم سامائین رات کو آپ درودِ ابراہیمی پڑھتے ہوئے سو جائیں اچھا جس کے ساتھ جنات کے معاملات ہوتے ہیں بعض وقت اس کو نیند نہیں آتی نیند کیوں نہیں آتی وہ لوگ اس کے اندر غرق ہو جاتے ہیں سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہوگی یا فلاں ہوگا کس طرح سے ہوگا تو آپ نے درودِ ابراہیمی یا کوئی بھی درودِ پاک جو آپ کو آتا ہو یا جس پر آپ زیادہ قربان ہو کیونکہ درودِ پاک تو سارے بہتر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر درودِ پاک ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سو مرتبہ اس کو بڑی توجہ سے دھیان آپ کا اسی طرف ہو اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو فوراں آپ کو نیند آ جائے گی اور دوسرا اگر قرآن پاک آپ پڑھے ہوئے تو صورت ملک کی پابندی کر کے سویا کریں پڑھ کر سویا کریں وہ قبر میں بھی آپ کو بچائے گی اور خاص طور نمازوں کی پابندی کیا کریں انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے مجھے امید ہے جو میرے بھائی کے سوال تھا اس کا جواب مل گیا ہوگا اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ جللہ شان ہو تمام امت مسلمہ کو سو فیصد دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ